کہ پاکستان میں ریسینٹلی دو بچے وائرل ہوئے ہیں جنہوں نے بارہ اور تیرہ سال کی ایج میں انگیجمنٹ کی ہے چھوٹی ہے اس میں بھی پیغامیں نکاح دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے عربی لباس پینا ہوا تھا جس کے اوپر عربی خطاتی عبارات کا کسی لباس پہ لکھا ہو ایک آخری سوال یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ آپ کے ہر بات کو ہر معاملے کو ایک الگ رنگ دے دیتے ہیں جی اسلام علیکم یہاں پہ ہم موجود ہیں پاکستان کے بہت بڑا نام مفتی قوی خان صاحب کے ساتھ موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں ریسینٹلی دو بچے وائرل ہوئے ہیں جنہوں نے بارہ اور تیرہ سال کی ایج میں انگیجمنٹ کی ہے لوگ ان کو کریٹیسائز بھی کر رہے ہیں کچھ ان کو تعریف کر رہے ہیں کچھ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک اپرچنیٹی ملی ہے مفتی صاحب دبائی میں موجود ہیں تو ان کے ساتھ بات کر لی جائے کہ ان کا کیا خیال ہے ایسے رشتے کے بارے میں السلام علیکم تمام میرے دیکھنے والوں یاد رکھو کہ اسلام میرا فطرت کا دین ہے جب فطرت کا دین ہے تو اگر عمر چھوٹی ہے اس میں بھی پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے چونکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضی ہے جس طرح کھانے پینے کے حوالے سے ایک بچہ اور ایک بچی اپنی رغبت کسی پھل کی طرف دکھائیں کسی خوراک کی طرف دکھائیں کسی جگہ اور تفریق کی طرف دکھائیں اسی طرح ان کو فطرت کے مطابق یہ عدادت دی جا سکتی ہے قانونن اخلاقن شرعن کہ وہ اپنے لیے مستقبل کے حوالے سے چناؤ کرتے ہوئے پیغام نکاح دے سکتے ہیں اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بارہ اور پندرہ سال کی یہ عمر ہے جس میں بچہ عام طور پر اور بچی بھی عموماً کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت آقل بھی ہیں اور اس عمر کو پہنچ چکے ہیں جس کو بلوغت کی عمر کہتے ہیں اب ان بچوں نے اگر بلوغت کی عمر سے پہلے پیغام نکاح بیج کر باہمی طور پر منگنی کر دیا ہے تو شریع طور پر یہ بالکل درست ہے حتیٰ کہ میرے جنوبی پنجاب میں تو بچپنے کے اندر نکاح کر دیا جاتا ہے ان بچوں نے تو ابھی مگنے کا ایک دوسر کو پیغام بھیجا ہے جو حضرات اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں میرا خیال میں وہ فطرت کو بھی نہیں سمجھ رہے شریعت کو بھی نہیں سمجھ رہے دین ارامت کو بھی نہیں سمجھ رہے وہ صرف پاکستان کے قانون کو سمجھ رہے ہیں جس میں یہ ظلم ہے کہ بچی بالک تو ہو جائے چودہ سال میں اور اس کو کہا جائے کہ شادی کے بعد اگر تیری عمر سولہ سال ہے پھر تو جائز ہے وغیر نہ نہ جائز ہے اسی طرح بچہ پندرہ سال کی عمر میں آقل و بالک ہو جائے اور اس کو پابند رکھا جائے کہ تم فطرت کے خلاف شریعت کے خلاف اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے جب تک تمہاری عمر اٹھانہ سال نہ ہو یہ پاکستان کے قانون میں بہت بڑا سکم ہے میری چونکہ اسلامی عدالت انصاف میں میں سواجتا ہوں کہ بہت سارے بچے اور بچیاں جن کی عمر پندرہ سال کے لگ بھگ تھی جب انہوں نے باہمی طور پر نکاح کیا ہر آقل و بالک ایک دوسرے کو پیغام نکاح بھی دے سکتے ہیں بچپن کی عمر میں بھی پیغام نکاح دے سکتے ہیں جیسے ہی دونوں آقل و بالک ہوں باہمی طور پر نکاح بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور ریسنٹلی پاکستان میں آپ نے دیکھا بہت بڑا ایک بلندر ہونے والا تھا ایک لڑکی کو قتل کرنے والے تھے کیونکہ اس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی خطاتی ہوئی تھی تو اچھرہ بزار میں کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھا کہ یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں کہ عربی لباس کا خطاتی کا پہننا ایک رواج ہے جیسے کہ سیری لنکن منیجر کو قتل کر دیا تھا اسی طرح کل بھی ایک واقعہ ہونے والا تھا میں آج کل ابو زابی اور دبائی میں ہوں میں نے تو یہاں کے بادشاہ کو اور ولی آہد کو بھی اس کی بنی ہوئی تصویر پر بہت کچھ لکھا ہوا دیکھا ہے یہاں میوزم موجود ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں اس کے گلائی کے اندر میں عدم والا ہوں میں وہی عربی بارات کہتا ہوں قرآنی آجات نہیں کہتا ان کے خامد نے ان کو گفت کیا ہے کونسا قانون ہے خدا رہا اسلام کو بدنام نہ کھیں اسلام میرا حکمت کا دین ہے فطرت کا دین ہے رحمت کا دین ہے ایک کپڑا جس کے اوپر کوئی عربی بارات لکھ دی گئی ہیں اس کو اس کے خامد نے کہاں سے بھیجا ایک اسلامی ریاست رفعی ریاست سے میں تو پاکستان کو بحبت کرتا ہوں کہ میرا ملک ہے لیکن رفعی حوالے سے دیکھوں تو یہ خلیج کے ممالک بہترین ریاستے ہیں اگر یہاں سے اس کے خامد نے بھیجا کیا ضرورت ہے مسطحل ہونے کی کیا ضرورت ہے یہاں سے زیادہ دیندار ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں فقہ میں نہیں ان جیسی معاملات کے اندر آپ کے جذباتی ہونے کی تو بہرحال میری قوم چونکہ بہرحال مذہبی ہے دین والی ہے اس لئے احتیاط کریں میں اس محترمہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اس افیسر محترمہ کو جس نے بڑی حکمت کے ساتھ وہاں سے اس بچی کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس کے جان کی حفاظت کی خدا را مستحل نہ ہوا کریں مستحل نہ ہوا کریں میری قوم بڑی عظیم قوم ہے اسلام والی میری قوم ہے دین والی میری قوم ہے اہل اسلام ہے آپ اہل ایمان ہیں خدا را جذبات کی طرف نہ کریں اسلام کو سمجھا کریں مفتی صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور بڑی رہنمائی فرمائی اور ایک آخری سوال یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ آپ کے ہر بات کو ہر معاملے کو ایک الگ رنگ دے دیتے ہیں کچھ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ذہن کو مصبت بناو اگر مفتی ابتن قویٰ کا کوئی عمل آپ کو نظر آئے آپ کے ذہن کے مطابق شریعت کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے میں تو عوامی آدمی ہوں وہ اس سے رابطہ کر لیا کریں انشاءاللہ میں بتا دیا کروں گا کہ میرا عمل کس طرح سنت کے اور شریعت کے مطابق ہے وصلہ بہت شکریہ کبی صاحب بہت سویٹ ہے بڑے ہمبل بڑے کائن انسان ہے میں نے تھوڑی سی ریکویس کی اور بڑی محبت سے وہ آئے بیٹھ کے بات کی اور بہت اچھی رہے ممائی فرمائی اس بات سے بہت سارے لوگوں کو علم ملے گا اضافہ ہوگا کبی صاحب بہت شکریہ آپ کی اور میں ایزے پاکستانی ایزے مسلمان میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں